نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کا ایس جی سپورٹ کے اس چینل میں میں بول لاؤں ایس جی دوستو آج میں آپ کو بالو کے بارے میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ اپنے بالو کو کھنا مجبوط اور کالا بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو اس ویڈیو کو آپ آنٹھے تک دیکھیں اور اس نسکے کا استعمال کریں تو سب سے پہلے اس نسکے کو بنانے کے لئے ہمیں دوستو آلیو آئل کیا سکتا ہوگی جو میں نے ایک بال میں لے لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ناریل تیل اور بیٹامینی کیپسول کیا سکتا ہوگی تو اب میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کو اس مشرل کو بنانا ہوگا سب سے پہلے آلیو آئل کو بال میں رکھنے کے بعد میں فرینڈز ہمیں لگ بگ آدھا چمچ ناریل کا تیل یعنی گولے کا تیل ہمیں لے لینا ہوگا آلیو آئل میں اس کے بعد ہمیں بیٹامینی کیپسول لینا ہوگا فرینڈز وہ بھی ہمیں اسی مشرل میں ڈال دینا ہوگا تاکہ ہمارا مشرل ایک دم کمپلیٹ ہو جائے بیٹامینی دوستو ہمارے بالوں کو مجبوط کھنا اور ڈینڈرف جیسی سمسیاں کو دور کرنے میں کافی ایفیکٹیو ثابت ہوتا ہے تو ہم بیٹامینی کی کیپسول بی سی میں ملا لیں گے فرینڈز اور ایک یہ اچھا مشرل تیار ہو جائے گا اس مشرل کو فرینڈز میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے لگانا ہوگا اور کب کب لگانا ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ انت تک دیکھتے رہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فلی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ہمارا یہ مشرل تیار ہو گیا ہے اب ہمیں اسے اچھے سے فیٹ لینا ہوگا تاکہ یہ مشرل اچھے سے مل جائے اور اس کو ملانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کو اسے لگانا ہوگا آپ کو فرنڈز اسے اپنے بالوں کے جڑوں تک اچھے سے پہنچانا ہوگا لگ بک دس سے پانچ میرے تک آپ کو اسے اپنے سر کے بالوں میں اچھے سے مل لینا ہوگا تاکہ آپ کے بالوں تک یہ اچھے سے پہنچ جائے جب ہمارے جڑ مضبوط رہیں گے فرنڈز تو ہمارے بال ویسے ہی بہت اسٹران ہو جائیں گے آپ کو اس طریقے سے اسے لگ بک دس سے پانچ میرے تک مالس کرتے رہنا ہوگا اور اس کا اپیوگ فرنڈز آپ کو ہفتے میں تین دنوں تک کرنا ہوگا یعنی ہر دوسرے دن آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور اس کا اپیوگ فرنڈز آپ لگ بک ایک مہینے تک کریں اور دس سے پندرہ دنوں میں ہی آپ کو اس کا فرق دکھنے لگے گا آپ کے بال ایک دم لمبے ہونے لگیں گے جن کے بال بڑھنا بند ہو گئے تھے تو ان کے بال بیٹامین ای کی وجہ سے بڑھنے بھی لگیں گے اور جن کے بال چھڑے رہے تھے وہ بھی کنٹرول میں ہو جائیں گے اور ڈینڈرپ جیسی سمسیاں بھی دور ہو جائے گی تو دوستو بس آپ کو اس کا ریگلر استعمال کرتے رہنا ہے اور کبھی بھی گیپ نہیں کرنا ہے ایک مہینے تک آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو فرق دکھنے لگے گا تو آئی ہوپ فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے چلل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تب تک کے لئے دھنی بات اور لائک کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور شیئر کریں سوشل میڈیا پہ جتنا ہو سکے تھانکیو